کچن میں اپنی نگرانے میں اس کے لئے سوپ اور کھانا تیار کروا کر جب وہ اوپر کمرے میں آئی تو وہ پتھر کے کسی بد کی طرح بے حصہ حرکت بیٹھا تھا عالم وہ پریشانی سے اس کے نزدیک آئی عالم طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی اس نے اپنی ہتھیلی اس کی پیشانی پر رکھی روشنی اس کا ہاتھ تھام کر وہ بھیگی آواز میں بولا تھا جی کہیے کیا ہوا عالم روشنی اس نے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیئے روشنی مجھے ماف کر دو یا بے شک سزا سنا دو میں مجرم ہوں تمہارا عالم شاہ خود کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے تم اسے سزا سناو کیا ہو گیا ہے عالم وہ حد درجہ پریشان ہوگی کچھ بتائیں تو سہی عالم شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ بھی بے تابع سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی سیاہ بھمرا آنکھوں میں نہ جانے کس احساس سے نمی اتری ہوئی تھی جن آنکھوں میں رنگو بو کا نازو غرور کا ایک طوفان بپا رہتا تھا آج زکف شاہ کو وہ آنکھیں بلکل خالی اور ویران نظر آئیں وہ آنکھیں جو کبھی ایک پرشکو آلی شان کلے کی طرح تھیں آج وہی آنکھیں اسے کھنڈرات کا سلسلہ نظر آئیں روشنی اس نے ننہ سا کیسے پلیئر اس کی جانے بڑھا دیا کیا ہے یہ وہ تاجب سے بولی عالم شاہ نے اسے پلے کر دیا چند لمحے سونسون کی آواز سنائی دینے کے بعد کچھ واضح الفاظ سنائی دینے لگے مجھے یہ علم ہو چکا ہے کہ میری عمر بھر کی خوشیوں کو بیق جنبش کلم پامال کر دینے کا وہ فیصلہ کسی اور کے صفاق کلم کی نوٹ سے تحریر ہوا تھا یہ آواز اور یہ الفاظ وہ بخوبی پہچان سکتی تھی اب اس سزا کو بختتے چلے جانا میرے لیے ناممکن ہے میں اب احتجاج کر سکتا ہوں بغاوت کر سکتا ہوں لیکن تم میرا ساتھ دینے سے کیوں انکار کر رہی ہو مجھے سچ سچ بتاؤ اجالہ کیا آج بھی تمہاری زبان پر زبردستی کے پہرے ہیں نہیں اگلی آواز اس کی اپنی تھی وہ فیصلہ بے شک میرا نہیں تھا لیکن یہ فیصلہ میرا اپنا ہے وہ بے یقینی اور شوق کی حالت میں بیٹھی رہ گی یہ جو کچھ بھی تھا اسے تسلیم کرنا اس کے لئے بہت مشکل عمر تھا سید عالم شاہ نے اس کی ذات پر شکوک و شبہات کی جو کیچڑ اچھالی تھی اسے اپنے وجود پر ہر جگہ اس کی چھینٹے دکھائی دے رہے تھے خدا کے لئے آذر میں شادی شدہ عورت ہوں مجھ سے ایسی باتیں کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا گفتگو کا سلسلہ طویل تھا جس کے دوران وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چورائے اپنی اپنی جگہ پتھر کے بد بنے بیٹھے رہے ندامت دکھ تاثف اور شرمندی کا سمندر تھا جو عالم شاہ پر سے گزر رہا تھا اور زلت اور غم کا طوفان تھا جو زوف شاہ کے اندر برپا تھا کیسٹ ختم ہو چکنے کے بعد جب کیسٹ پلئیر خود آف ہو گیا تو وہ دونوں اپنے اپنے حواسوں میں آگے کچھ کہو گی نہیں روشنی وہ سر جھکا کر بولا کوئی سزا کوئی انتہائی سخت سزا سنا دو روشنی عالم شاہ اس وقت سولی پر چڑھ جانے کے لیے بھی تیار ہے اس نے بہتے ہوئے آسو پہنچے اور خاموش رہی تمہارے جیسی عظیم باوکار عورت ملی عالم شاہ کو کس قدر خوش قسمتی تھی میری اور کتنی بدنصیبی ہے کہ میں اس میں اپنی ماں جیسی عورت کو ڈھونتا رہا سید عالم شاہ کس قدر حرما نصیب ہو تم اپنے حصے کی خوش نصیبی کو خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا لیکن ٹھیک ہی تو ہے سب کچھ درست ہی تو ہوا ایک بنے بنائے نظام کے تحت جسے جھٹلانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں میں نے کہا تھا نا روشنی یہ مقافات عمل ہے خوشیاں بانٹو تو خوشی گلاب بو تو گلاب دکھ پھیلاو تو دکھ کانٹے لگاؤ تو کانٹے پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ خوشیاں چھین کر دکھ پھیلا کر ببول بو کر عالم شاہ خوش رہ پاتا ناممکن تھا روشنی جو کچھ میں نے سب کے ساتھ کیا آج اپنے دامن میں اسی کا سمر پاتا ہوں دوسروں کی نید اجاڑی تھی میں نے تمہاری قسم روشنی سکون کی نید عالم شاہ پر بھی حرام رہی دوسروں کو محرومے تمنا کیا تو خود نارسائیوں کے عذاب بھک دئی یہ شک یہ بے وفائیوں کا الزام تمہارے لئے کس قدر سوہانے روح ہوگا روشنی میں سمجھ سکتا ہوں لیکن یقین جانو عالم شاہ کے اپنے لئے یہ بات یہ سوچ زہر میں بھجا وہ تیر تھی جو پچھلے کئی دنوں سے دل میں اس طرح پیوست تھا تاکہ سانس لینا مشکل تھا وہ خاموش بیٹھی روتی رہی وہ روتی رہی پھر اٹھی اور باہر نکل گئی آخر آپ مجھے بھیجنے پر کیوں مصر ہیں جبکہ میں ہرگز جانا نہیں چاہتی اس نے جھلا کر پوچھا تھا وہ اداسی سے مسکرائیا اس کی مسکراہت میں صدیوں کی تھکن تھی جانا تو میں بھی نہیں چاہتا روشنی وہ خود کلامی کے انداز میں بولا تمہیں چھوڑ کر جی کیا کہا آپ نے روشنی تم بہت اچھی بی بی ہو میری ہر بات مانتی ہو پچھلے دنوں جو واقعہ ہماری زندگی میں رونما ہوا میں اس پر پشیمان ہوں نادم ہوں ایسے میں تم اپنے میکے نہ جا کر مجھے کوئی خوشی نہیں دے رہی بلکہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید شرم سار مزید پشیمان ہوتا جا رہا ہوں اسی لئے تم سے کہہ رہا ہوں کچھ دیر کے لئے جا کر ملاو سب سے تمہاری آپا دو مرتبہ فون کر چکی ہیں کیا میں اسے اپنے لئے سزا سمجھے روشنیں جو تم خود کو یوں مقید کر کے دے رہی ہو عالم وہ بے بسی سے بولی نجہ نے آپ کو خوشی کس بات میں ہے میں آپ کو جتنا خوش رکھنا چاہتی ہوں آپ اتنے ہی اداس ہوتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے میں آج جاؤں گی آپا کی طرف تسلی ہو جائے گی آپ کو وہ مسکر آیا وہ بڑی بے دلی سے تیار ہو کر وہاں آئی تھی اور اب تو اس کا دل کسی شہ میں نہیں لگتا تھا کس قدر خوش تھی وہ محض چند ہی روز پہلے کتنی مطمئن ہو گئی تھی اور اس خوشی اس اتمنان تک پہنچنے کے لئے اسے لگتا تھا اس نے صدیوں تپتے سہراؤں کا سفر کیا ہے سید عالم شاہ نے ایک بار پھر خوشیوں خوشیاں اس کی دسترس سے دور کر دی تھی اب وہ اس کے اداس ہونے پر اداس رہتی تھی وہ آنسو جنہیں وہ بڑی خاموشی سے اپنے اندر اتار لیتا تھا خضوف شاہ کی آنکھوں میں چلے آتے تھے اس نے آج تک عالم شاہ کی وارفتگیاں ہی دیکھی تھی اس کی بے بنا محبتوں کی عادی ہو چلی تھی وہ اور اب اس موڑ پر لا کر وہ اس سے دور دور کھنچا رہنے لگا اسے لگتا تھا بس چند دنوں میں وہ پاگل ہو جائے گی گجالہ اس قدر خاموش کیوں ہو مہجبین کھانا پکانے کے لئے اٹھ گئی تو وہ حارس سے کھیلتا وہ اسے پوچھنے لگا اس نے ایک سرد آ بھری اور اس کی جانب دیکھا سنا تھا آزر محبت کا کاٹا سوتے میں ہستا ہے اور جاکتے میں روتا ہے یہ محبتیں زندگی میں پائی جانے والی خوشیوں کے قاتل ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ مرد محض محبت کا دعویٰ کرتا ہے بے پناہ محبت کا پاگل بن کی حد تک محبت کا عشق کا جنون کا اور قتل ہوتا ہے عورت کی خوشیوں کا سوتے میں ہستی ہے تو عورت جاکتے میں روتی ہے تو عورت کتنا ظلم ہے نا آزر محبتوں کا بوجھ اٹھاؤ احسان سے جھک بھی جاؤ اور اس کے کفارے بھی ادا کرو وہ ایک ٹک اسے دیکھتا رہا اجالہ بڑی گہرائیاں اتر آئیں تمہاری ذات میں سبب پوچھ سکتا ہوں وہ سر جھکا کر زخمی ہسی ہس دی یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا لوگ ان سے بہت ڈرتے ہیں بہت گھبراتے ہیں آزر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ حادثے بڑے رہنما ہوتے ہیں انسان کے شعور کو آگہی اور ادراک کی ایسی منزلوں تک لے جاتے ہیں جہاں پہنچنا عام حالات میں انسان کے بس میں نہیں ہوتا لیکن میں کہتی ہوں ان منزلوں تک پہنچ کر بھی کیا حاصل جہاں سفر مکمل ہو جائے اور انسان کی ذات ادھوری ہو جائے آزر نے حیرت و تاجب سے اسے دیکھا لمحہ بھر پہلے اپنی ہی کہی بات کی وہ خود نفی کر رہی تھی اجالہ کیا ہم اچھے دوست بھی نہیں رہے وہ ہم دردی سے بولا یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو لیکن کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ تم پریشان کیوں ہو آج کل مجھے محض ایک سوچ پریشان کرتی ہے آزر وہ یہ کہ کیا کوئی ایسا اسم ہے جسے پڑھنے سے انسان اپنی تقدیر کے چکر سے باہر آ سکے ایک سیدھی روان متوازن راہ پرسکون و اتمنان سے چل سکے مجھے محض اس راہ کی آرزو ہے تھنڈی آ بھر کر وہ خاموش ہو گئی اسے بیچارگی سے تک تا رہا اسے یقین تھا کہ اس کی ذہنی کیفیت نارمل نہیں ہے مکرم علی نے ہاتھ میں پکڑے چابیوں کے گچھے کی جانب دیکھا پھر بستر پر دراز اپنے مالک کے ستے ہوئے پیلے چہرے کی طرف نظر کی یہ علماری کھولو مکرم علی اور تیسری چھوٹی چابی سے اس کا سیف کھولو سیف میں ایک چھوٹی دراز ہے اس میں ایک شیشی ہے نکال لاؤ مکرم علی نے چند لمحوں میں حکم کی تعمیل کر ڈالی لاؤ اسے مجھے دو سائن اس کا دل دھڑکا اس میں کیا ہے سائن آبے حیات ہے مکرم علی وہ بمشکل مسکرائیا اور کچھ مخصوص حالات کے لیے اسے پاس رکھنا ہمارے خاندان کی روایت لاؤ اسے مجھے دو مکرم علی ادھر بیٹھو میرے پاس اس نے اشارہ کیا بندہ یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہے سائن اس کے قریب مسہری کے کونے پر ٹک گیا مکرم تم میرے دوست ہو ایسا دوست جو قسمت سے ملتا ہے بندہ حکم کا غلام ہے سائن آپ حکم کریں مکرم تم بچپن سے لے کر اب تک ہر قدم پر میرے ساتھ رہے ہو مجھے یاد نہیں پڑتا تم نے کبھی میرے کسی حکم کی تعمیل کرنے میں غفلت یا کتاہی برتی ہو اس لئے مجھے یقین ہے کہ آج جو چند حکم میں تمہیں دے رہا ہوں تم عمر بھر ان کی تعمیل کرتے رہو گے آپ کہیں جا رہے ہیں سائن ہاں مکرم آج جس مقام پر میں کھڑا ہوں وہاں سے آگے محض ایک راج آتی ہے میری مجبوری ہے کہ مجھے اسی راہ پر چلنا ہے سنو مکرم علی غور سے سنو میرے جانے کے بعد تمہاری بیبی صاحبہ کی تمہارے لیے وہی اہمیت وہی جگہ ہوگی جو میری ہے ان کا ہر حکم ماننا تمہارا فرض ہوگا انہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے سائن مکرم علی کی آواز لرسنے لگی آپ کہیں جا رہے ہیں سائن جہاں بڑا سکون بڑی رہتے ہیں وہ حولے سے ہسا اور کیا خبر میں ہیں بھی کہ نہیں نہیں سائن نہیں وہ بے یقین ہو رہا تھا مکرم اسی بات پر تو ناز ہے مجھے کہ تمہیں کبھی تمہارے لبوں سے لفظ نہیں نہیں سنا اور آج آج تو بالکل نہیں سنوں گا یہ لو اس نے ایک لفافہ اس کی جانیں بڑھایا یہ کچھ کاغذات ہیں انہیں تم سنبھال کر رکھو گے مکرم انہیں کب کھولنا ہے تم خود جان جاؤ گے اور جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے یقین ہے کہ تم اپنی سماعتوں کے پردے پر ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیا ہوگا زندگی میں جو بڑے قیمتی تفہ میں نے پائے ہیں ان میں سے ایک تم ہو مکرم اس نے شیشی کھولی پاس رکھے جوس کے جگ میں انڈے لی اور مسہری کے پیچھے ڈال دی مکرم علی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا دروازہ کھول کر وہ تھکی ہاری اندر آئی وہ چند لمحے کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی کیا بات ہے عالم پھر اس نے استفسار کیا کچھ نہیں جانے عالم وہ مسکر آیا میں تمہارا انتظار تو کر رہا تھا اچھا وہ مسکر آئی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ کی یہ جوس ویسے کا ویسا پڑا ہے چھوا تک نہیں آپ نے